اسلام علیکم ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ پاکستان کی ٹیم نے سری لنکہ کو چار وقتوں سے ہرا دیا جی ہاں ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ پاکستان کی ٹیم نے سری لنکہ کو چار وقتوں سے ہرا دیا سری لنکہ کی ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 342 رنز کا حدف دیا پاکستان کی ٹیم نے یہ حدہ بہت آسانی سات فکروں کے نقصان پر حاصل کر لیا پاکستان کی جانب سے کپتان بابا رازمان 174 جبکہ عبداللہ شفیق نے 173 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کرنے پر عبداللہ شفیق کو مینافتی میچ قرار دیا گیا ناظرین عبداللہ شفیق نے اس ٹیسٹ میچ میں اپنے کیریئر کی دوسری سنچری سکور کی ناظرین آپ کو بریکنگ نیو سے اگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور سرلنکا کی درمیان پہلا ٹیسٹ پاکستان نے سرلنکا کو چار وکٹوں سے ہرا دیا پاکستان کی جانب سے کپتان بابا رازم 174 جبکہ عبداللہ شفیق 173 رنز بنا کر نمائے رہے پاکستان نے اس ٹیسٹ میچ میں بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور سرلنکا کو چار وکٹوں سے ہرا دیا